اچھا جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بھئیان دھوہ آپ نے دیکھ لیا ہے اور یہ تو بیسے ای سیگریٹ ہے چلیں اسی بہانے آپ کی پتہ چل گیا کہ ہم جو ہے شرارتیں کر لیتے ہیں کبھی کبھی اور دوسرا کیا ہے کہ امان میں سیگریٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک نائٹ پارٹی ہوئی کسی کالج میں وہاں پر فہاچی ہے وہ اس کے مطلق اور ایک اور بڑی تشویشنا خبر ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے جو ہیں امان کے گرینڈ مفتی شیخ خلیلی ان کے مطلقے خبر ہے آئے تین جون دوزار بائیس اور جمعہ کا دن ہے تو سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں شیخ خلیلی ریسنلی ان کو ایک بات جو کل کی بات ہے یہ ان کو ایک بندہ ملنے آیا جو کہ ذہنی مریض تھا تو جہاں مجلس میں یا مسجد میں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر وہ ملنے آیا اور ذہنی مریض بندہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے ایکٹنگ کرے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فل ہوش میں نہیں تھا یا وہ اس کا اپنے اپر کنٹرول نہیں تھا تو اس کو لوگوں نے بڑا نیکٹیو جو ہے نا وہ رنگ دیا اور سوچل میڈیا پر بہت ساری پوسٹیں چل رہی تھیں کچھ جو ہے وہ تصویر کے ساتھ یا ٹیکسٹ کے ان کے اپر حملہ کیا گیا ہے تو ان کے قریبی زرائے جو ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے اور مینسٹری میڈے میں بھی آ چکا ہے کہ وہ بندہ ذہنی مریض تھا اس کو جو ہے نا وہ مشورے کے لیے آیا تھا لیکن اس کی ایکٹن بھی ایسے لوگوں نے جو ہے اس کو مختلف رنگ دیا نیکٹیو رنگ دیا لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا شیخ صاحب جہاں بلکل ٹھیک ٹھا آگئے ہیں فیٹ ٹھیک کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ غلط خبر تھی جو پھلائی جا رہی تھی اس کے بعد دوسری خبر جو ہے وہ ہے اومان کے کالیج میں ایک پارٹی ہوئی لڑکیوں اور لڑکوں کی اس میں کہہ ستے ہیں کہ ناچ گانا یہ وہ جو کہ سب کچھ اومان کے قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کی قانون کی خلاف ورزی ہوئی وہاں پہ اور جو وہ سارا کچھ آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہوں گی ناچ گانا سب کچھ چل رہا ہے تو وہ فہاشی ہے یعنی سیدھا سیدھا آپ ایک ایجوکیشن سینٹر پہ جا کے فہاشی کریں گے تو تو ان کے خلاف جب وہ بھی کاروئی کی جا رہی ہے انسٹر ایجوکیشن دیگر آتھارٹیز جی ہیں وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گی اور جو بھی لوگ اسے میں ملوث پائے گے ان کو ڈیفینیلی سزا ہوگی اللہ تعالی خیار کرے اور ہمیں اس طرح کی حرکتوں سے بچائے دوسرا ہے کس دن بتائیں گے آپ کو کنجر کش کے مطلق بہت عرصہ ہو گیا کچھ لوگوں نے کہتا ہے بھائیہ نا آپ نے بات پہلے بھی کی تھی کنجر کش کی لیکن بتایا نہیں وہ کش کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو امان میں جو ہے ایک سروے کے مطابق بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے سگرٹ نوشی میں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پہلے ایک بندہ پیتا تھا تو آپ جو ہے پندرہ لوگ پی رہے ہیں بہت زیادہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ڈاکٹرز کے مطابق اکر آتھارٹیز کے مطابق جو ہے زیادہ جو ہے یعنی نئے جو یوزر ہیں سگرٹ کے جو نئے لوگ آدھی بن رہے ہیں سگرٹ پینے کے ان میں خواتین کی تداز زیادہ ہے جو کہ ایک تشویش ناک ہے تو اللہ تعالی خیر فرمائے اور ہمیں جو ہے اس سگرٹ بے شک وہی سگرٹ ہے یا دوسری سگرٹ ہے ماچس نہ لانا لیے لیٹرنار تو وہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے کوئی بھی یعنی کسی قسم کا کوئی نشا یا اس طرح کی سموکنگ یہ وہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے تو آوائیڈ کرنا چاہیے یہ ہم ایکچلی صرف ایدہ میڈیسن پیتے ہیں کیونکہ ہمیں دھویں سے الرجی ہے تو اگر کبھی کبھی یعنی انٹی روڈ بن جس طرح ہم ویکسین لیتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ویکسین کا کام کرتی ہے ہم جو ہے ڈیلی ایک یا دو کچھ لگاتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں دھویں سے جو الرجی ہے وہ پہلے سے بہت کام ہو چکے کیونکہ ہم بھی بہت سائے دو سباب جو سگرٹ پیتے ہیں اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایمیڈیٹلی سانس پھون جائے گی ابھی بھی جانا وہ دو تین کچھ زیادہ لے لی ہیں کیونکہ صبح بھی ایک اچھ لیا تھا تو وہ فیل ہونا شروع ہو چکا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ویکسین کے طور پر جو ہے ہمیں کسی نے مشورہ دیا تھا اور اس مشورے کے بعد ہم نے اس کو یوز کرنا شروع کیا ایک یا دو دو پف لیتے ہیں that's all تو اب ہم بہت سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں جو یا کوئی بھی سگرٹ سموکر جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں یا شیشہ والے تو اتنی الجن نہیں ہوتی دوئے کی ویعا سے ورنہا پہلے تو بھائی حالت بری ہو جاتی تھی ہم سموکر نہیں ہیں that's all تو اپنا خیار رکھے گا دعا بھی یاد رکھے گا رزاک اللہ اللہ حافظ